نمسکر دوستو میرا نام کلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیمائی لیکٹیکلز دوستو آج میں آپ کو کرمٹن موٹر کے سیل بدل کے دکھاؤں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فیجر کی کیا فیچر ہے اس کے اندر تو اس کی نیم پلیٹ پر سارے فیچر لکھے ہوئے رہتے ہیں تو دوستو ساعد آپ کو بہت دھنڈا نظر آ رہا ہوگا تو میں اس کو خود پڑھ کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو اس کی واٹس سب سے پہلے لکھے ہوئے تو ایک کلو وارٹ کی ہے یہ اور وولٹیج جو دو سو بیس وولٹ سے آپریٹ ہوتی ہے یہ سپیڈ جو ستائیس سو اسی آرپیم ہے یعنی آرپیم کو ملعہ ایک منٹ بے ستائیس سو اسی بار یہ گھومتی ہے اور اس کی کرنٹ ایمپیر لوڑ ہے جو اسی ایمپیر ہے اور اس کا کیپیسٹر جو ساڑھے بائیس ایم اپ ڈی کا ہے فرینڈ سب سے پہلے اس کا ہمیں پیچھے کا ڈھکن ہٹانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھکن ہٹ چکا ہے اور اس کی پنکھڑی ہم کھول دیتے ہیں یہ میری کھول چکی دوستو اب جو ہے دوستو سیل بدلنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ آگے والے جو یہ تین نٹ یہاں پہ دیکھ رہے ایک دو تین یہ تینوں نٹ کو کھولنا ہوگا تو اس کے لیے میں دس کی گھوٹی کا یوز کروں گا تو دس نمبر کے نٹ ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھوڑے ٹائٹ ہے تو اس کو ہم جو پہلے ٹھوک لیں گے میں نے اس کو ٹھوک لیا دوستو اب میں اسے کھولوں گا تو دیکھ سکتے یہ میرا آسانی سے کھول گیا تو کوئی بھی نٹ کھولنے سے پہلے اسے اگر وہ زیادہ جنگ ہو تو اس پہ ہمیں ہمیں تھوڑی چوٹ مار دینی ہے تو وہ آرام سے ہمارا کھول جائے گا تو فرنڈ دیکھ سکتے ہیں میرے تینوں یہ نٹ کھول چکے ہیں اب اس کو ہتھوڑی کی مدد سے جو یہاں پہ ٹھوک کر کے ہیں اس کا چو سیمبر والا آدھا حصہ ہے اس کو ہم باہر کر دیں گے تو دوستو میرا اوپر کا کھول چکا ہے اب ہمارا ایمپیلر سامنے آ چکا ہے تو فرنڈ نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو یہ پولر یوز کرنا پڑے گا جو میں نے خود بنوایا ہوا ہے اس طریقے کا دیکھتا ہے یہ تو اس کو یہاں پر لگا کر کے جو نٹ اس میں لگ جائے جو اس میں سے کھولیں گے دوستو وہی نٹ ہم یہاں پر یوز کریں گے تو دیکھ سکتے آپ اس طریقے سے ہم دونوں نٹ یہاں پر یہ ایمپیلر کے یہ جو دو چھت دیکھ رہے اس کے اندر کس دینے ہیں ہمیں تو فرنڈ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے کس لیا ہے اب اس کا جو یہ حصہ سے پکڑ کر کے اس کے گھومانا ہوگا تو یہ ہمارا کھل گیا گا یہ پائپ رینج کا یوز کر رہا ہوں اور اسے گھومانے کے لیے میں سلائی رینج کا یوز کر رہا ہوں ہمارا ہوں یہ بہت آسانی سے نکل چکا ہے اب اس کی ہم یہ چاہیے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اس چاوی ہٹانے کے لئے فرنڈ جو ہے اس میں ہم پیچکس کی مدد سے ہٹوڑی سے چوٹ مارے گا اب فرنڈ سب سے پہلے اس کا ہمیں لوک نکالنا پڑے گا یہ لوک فلاس کی مدد سے ہم اس کا جو ہے لوک جو ہے نکال لیں گے تو لوک میرا جو ہے اس پر لگاتے ہی ٹوٹ چکا ہے اب فرنڈ اس کی جو ہے ہمیں سیل نکالنی پڑے گی فرنڈ دیکھ سکتا ہے میری جو یہ سیل نکل چکی ہے میں نے پیچکس کی مدد سے اسے باہر نکال لیا ہے تو اب جو ہے اس میں تھوڑا حصہ سیل کا اور رہ گیا اسے ہم نکال لیں گے یہاں سے اور نئی سیل ڈال کے دکھائیں گے آپ کو تو فرنڈ میں نے اس کے اندر سے پتھر اوگرہ سبچیل نکال لیا ہے سیل ڈالنے سے پہلے ہمیں اس میں تھوڑی صفائی کرنی پڑے گی تو صفائی کرنے کا طریقہ دوستو کیا ہے ہم موٹر کو جو ہے چلا دیں گے دیکھ سکتا ہے چل گئی ہے ریگ مال کی مدد سے جو ہے اس ساپٹ پر لگائیں گے تو ہماری اچھی طریقے سے ساف ہو جائے گی اس پر جتنا بھی جنگ ہو گیا لگا رہے گا ہمارا جو ہٹ جائے گا دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہٹ رہا ہے میرا یہ بلکل ساف ہو چکا ہے اب ساف کرنے کے بعد جو ہے اسے ہمیں تھوڑا کپڑے سے جو اس کے اندر ڈسٹ نکلا ہے اس کا جنگ ہو گیا رہا اسے ہم اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے تو فرنٹس میرا یہ اچھی طریقے سے ساف ہو چکا ہے تو میں نے سیل لے لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیمنڈ کمپنی کی ہے اور یہ سولہ ایم ایم کی بیلو سیل ہے جیسے کہ دیکھ رہے ہی سولہ ایم ایم یہ لکھا ہوا اور یہاں پہ ٹک لگا ہوا یہ یہ سولہ ایم ایم کی بیلو سیل ہے اسی روپے اس پہ جو ہے پرائز لکھا ہوا ہے لیکن یہ پچاس سے ساٹھ روپے کہ آپ کو مل جائے گی تو فرنٹس سیل کے اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پتھر نکلا ہے اور ایک یہ سیل نکلی ہے تو اسے میں نہیں لگاؤں گا اس لئے نہیں لگاؤں گا کہ اسے لگانے ہمیں کافی دکت ہوگی اور یہ جو ہے بینا پتھر بدلے ہی اچھا کام کر جائے گا کیونکہ ہمارا جو پہلے والا پتھر ہے وہ ہمارا صحیح ہے ہماری صرف سیل خراب تھی جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف یہ والا حصہ خراب تھا اور جو ہے میں اسے نہیں لگاؤں گا تو میں صرف سیل لگاؤں گا تو آئیے سیل لگاتے ہیں دوستو سیل لگانے کے لئے فرینڈ سب سے پہلے جو ہے تھوڑا سا سیل پہ ہے موبل آئل لگا لیں گے تاکہ ہمارا اچھی طریقے سے سلپ کر کے جائے تو یہ والا حصہ دیکھ رہے ہو جو یہ نیچے رہے گا اور یہ روڑ والا حصہ یہ ہے جو اوپر رہے گا تو فرینڈس کسی پائک کی مدد سے جو ہے ہم اس کو تھوک دیں گے تو فرینڈس میری سیل اندر جا چکی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر یہ ہلکی سی یہ لگ ہمارا یہاں اور سیل ہماری اندر ہے تو یہاں پتک جو ہے ہمیں کچھ ڈالنا پڑے گا وارسل وغیرہ تو میں وارسل ڈال لیتا ہوں تو فرینڈس دیکھ سکتے ہیں میں نے وارسل لے لیے یہ پی وی سی کے وارسل ہے اس میں پانی کا کام ہے تو پانی سے یہ خراب نہیں ہوں گے تو اس کو لگانے کا طریقہ دوستو وہ اندر جگہ جو بچی ہوئی ہے اس کو ہمیں بھرنا جروری ہے وانہ ہم لوگ اوپر لگا دیں گے سیل ہماری بہت لوج ہو جائے گی اور ہماری جو کام جو ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا تو اس لیے ہمیں یہ لگانا پڑے گا تو سیل ہماری بلکل ٹائٹ رہے گی اور اچھے سے ورک کرے گی تو اس کو بھی فرینڈس اسی طریقے سے ہم اندر ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ڈال لیا ہے یہ دوسرا بھی میں ڈال رہا ہوں تو جتنی جگہ ہوگی فرینڈس آپ کی سیل کی آگے جو لوگ ہے اس کے اندر آپ کو اتنی ہی ورسل ڈالنی ہے چاہے تو آپ کی ایک جگہ ہو تو ایک ڈالنی ہے دو کی جگہ ہو تو دو ڈالنی ہے یا تین کی جگہ ہو تو تین بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو فرینڈس اب باری آتی ہے لوگ لگانے کی یہ لوگ دیکھ سکتے آپ یہ اس کے اندر لگے گا یہ میں لوگ پلاس لے لیا ہوں اور اس کے اندر سے یہ دیکھ سکتے ہو یہ لوگ پلاس میں نے لگایا اور اچھی طریقے سے ہمارا جو یہ ہے اس لوگ پلاس سے ہمارا اچھی طریقے سے یہ لگ جائے گا اسے لگانے کے بعد فرینڈس ہمیں ایک بار اور ٹھوک دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس میری جو سیل لگ چکی ہے تو فرینڈس اب باری آتی ہے یہ چاہی بولتے ہیں اس کو اس کو لگانے کی تو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ سائی گڑھا بھونا ہوا ہے یہ والا تو اس کے اندر ہم اس کو لگا دیں گے اس کو لگانے سے دوستو کیا ہوتا ہے جو ہمارا ایمپیلر ہے وہ سلپ نہیں کرے گا اور خراب نہیں ہوگا تو فرینڈس ہمارے یہ لگ چکا ہے تو فرینڈس اب باری آتی ہے ہماری یہ ایمپیلر لگانے کی ایمپیلر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایک گھاڑ بنا ہوا ہے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ چاہی بھی ہے ہمیں اس کے پاس ہی رکھنا ہے یہ چاہی بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے گھسنی چاہیے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو تو اس کو جو دوستو اسی درچابی ہے اسی کی دیشا میں رکھ کے ہمیں ہلکا ہلکا جو ٹھوک دینا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو میرا یہ اچھی طریقے سے جا رہا ہے اندر تو فرنٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایمپیلر جو یہ لگا دیا ہے ایمپیلر ہمیں اتنا اندر ٹھوکنا ہے جو یہ والا حصت دیکھ رہے ہو یہ اور ایمپیلر میں جو بیچ میں جو یہ جھگا ہے بلکل نہ کے برابر رہنی چاہیے ایمپیلر اور اس کے بیچ میں تو بلکل نہ کے برابر جھگے رہنی چاہیے ایسا لگے کہ ہمارا ٹچ ہے اور ٹچ بلکل بھی نہ ہو تو ایمپیلر ہمیں اس حساب سے ٹھوکنا ہے اگر یہ باہر رہے گا تو ہمارا پانی کا پریسر جو ہے بہت کم ہو جائے تو فرنٹس اس کے اندر اچھی طریقے سے سیل لگ چکے اب ہم اسے جو ہے یہ پیک کر دیں گے اس کا جو یہ چیمبل لگا کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹس ہماری موٹر بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے اس کی اندر جو ہم سیل بدل چکے ہیں تو اس کا آخری کام کہہ رہے گے دوستو اس کو چیک کرنا چیک کیسے کریں گے دوستو ہم اس کے یہاں سے یہ والا حصہ دیکھ رہا آپ کو یہاں سے ڈالیں گے پانی اور یہاں سے ہاتھ لگا کر کے پریسر کو ہم چیک کریں گے فرنٹس پانی میں اس کے اندر ڈال چکا ہوں اب میں اس کا پریسر چیک کرتا ہوں تو یہ میں نے بٹن دبا دیا تو دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہاتھ بلکل پھوچ رہی ہے تو فرنٹس میری موٹر بلکل تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد